ہمارے پاس متوسر سوالات آپ لوگوں کو بھی دئیے گئے ہیں امید ہے کہ آپ ان سوالات کو دیکھتے ہوئے ان کے جوابات سیار کریں گے تو اس کے اندر جو اہم چیزیں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا سے کیا امراض ہے ڈیٹا بیس سے کیا امراض ہے یہ ہم نے پہلے لیکچر میں بڑھا تھا کہ ڈیٹا بیس ڈیٹا کا مناسب نموہ ہوتا ہے اس کی تعریف اس کی اقسام کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس دستی ڈیٹا بیس ہوتا ہے ڈیکٹرونک ڈیٹا بیس ہوتا ہے پہ سوال تھا کہ ٹیبل سے کیا امراض ہے تو ٹیبل سے ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا بیس کا بنیادی اپڈیکٹ ہے جو انٹیٹیز کے بارے میں ڈیٹا محبوظ کرتا ہے اس کے اندر ڈیٹا محبوظ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس ٹیبل ہے بہت ساری پیلز کے اوپر مشتمل ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی انٹیٹی کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ آپ کی پیلز کلاتی ہیں مثلا سٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر آپ کے پاس نیم، رول نمبر، کلاس، اڈریس ہوگا رہا ہے آپ کے پاس پیلز ہیں پھر ہم نے بہت دیتے ہیں ڈومین سے کیا امراض ہے کسی بھی کالم میں داخل کی جانے والی محمد نام اکداروں کے ساتھ کو دومین کہتے ہیں تو آپ کے پاس رول نمبر والی ایک سامپل ہم نے دی تھی اس کے پاس یہ سوال آگلے چپٹر میں سے اس کے پاس ہے ماسٹر ٹیبل اور چھائر ٹیبل جب ہم رلیشنشپ بنائیں گے تو اس کے اندر دو کس ہم کے ٹیبل ہوتے ہیں ایک ایسا ٹیبل جو آپ کے پاس انڈپینڈنٹ ہوتا ہے ماسٹر ٹیبل کلاتا ہے جس کا ڈیٹا کسی کو پر منسٹر نکلاتا ہے اس کو پیرنٹ ٹیبل بھی کرتے ہیں پرائمری کی یہاں پھر آپ کے پاس ہے فیلڈ اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور ایک ایسا ٹیبل جس میں فارم کی موجود ہو تو اس کا ڈیٹا دوسرے ٹیبل کو پر منسٹر کرتا ہے تو اسے ہم چائر ٹیبل کرتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس رلیشنل کی امراض ہے اس کے اندر ہمارے پاس کی آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ہے فیلڈ یا فیلڈ کا سیٹ جس کے ذریعے ہم کے کر سکتے ہیں ریکارڈ کو منپرد بنا سکتے ہیں اور ریکارڈ کی اتناس سے کر سکتے ہیں فیلڈ کھلاتا ہے تو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کرنے کے ضرورت نہیں کانڈیٹ کی آپ کے پاس ایک ٹیبل کے اندر بہت ساری کیز ہو سکتی ہیں تو ایک ایسی کی جو آپ جس کے ذریعے ریکارڈ کی شناس کی جا سکتے ہیں کانڈیٹ کی کھلاتی ہے دستری ڈیٹا بیس کے ہوتا ہے ایک ایسا ڈیٹا بیس جس کے اندر ہم کاغذ اس کے ذریعے فائلوں کے اندر ڈیٹا کا محفوظ کریں اندرسٹری ڈیٹا بیس کھلاتا ہے ریلیشنل ڈیٹا میں ڈاکٹری ہے پورٹ پیش کیا گیا مارڈل تھا جس کے اندر ڈیٹا بیس کے ذریعے ڈیٹا کا سکتے ہیں اس کے بعد کیس کے اقسام کے بارے سوال آتا ہے اس کے بعد بی بی اے کیا آپ کے پاس یوزرز کے بارے میں ڈیٹا بیس کے اقسام کے بارے میں کیس کے بارے میں ڈی بی ایم ایس کیا ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہ سارے سوال آپ کے ذہن نشین کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے پاس یہ موجود ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اگر کہیں پر کوئی اسی چیز کے بارے میں سوال ہو تو وہ لازمی پوچھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ